میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے تمکورو کے بارے میں تمکورو میں گارہ ایمیلے کے سیٹ ہے ہم اس کے بارے میں بتائیں گی کہ وہاں اب تک کیا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں زاکر بھائی تو زاکر بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ بتائیے گارہ جو جگہ ہیں ان جگہوں کا نام بتائیں اور وہاں پہ جو total population اور جو مسلم کی نمبر سے وہ جرہ highlight کریں جی سو گیارہ کونسٹیونسیز ہے یہاں پہ تمکور ڈسٹرک میں تو پہلے چکنائک انہالی سے شروع کرتے ہیں چکنائک انہالی کی ٹوٹل ووٹر پوفیلیشن ہے دو لاکھ بارہ ہزار اور مسلمانوں کی تیداد ہے یہاں پہ سولہ ہزار ٹپ ٹوٹور ایک لاکھ اسی ہزار تک ٹوٹل ووٹرز کی پوفیلیشن ہے اور مسلمان یہاں پہ سترہ ہزار مسلمان رہتے ہیں ٹوڑے کے رہے ڴک ٹوٹل ووٹر پوفیلیشن ہے اور مسلمان ڈا رہ بارہ ہزار پانس او تکریباً اینng رہے کے بتا GOP تمکور کیزہ میں تو لٹل ووٹر ہے اور مسلمانوں کی ٹوٹل پاپ ووٹر پوفیلیشن ہے سکسٹی دو ڈو سو دل ووٹر پوفیلیشن تمکور روریل ڈو لکھ کے قریب ڈو ٹوٹل ووٹر goes اور مسلمان کچھ بیس ہزار انٹر الحدیخ کارے دو لاکھ ووٹرز ہیں اور مسلمان چودہ ہزار ہیں وہاں پہ گبی ایک لاکھ اسی ہزار مسلمان سترہ ہزار مدھو گری ایک لاکھ نبے ہزار مسلمان بارہ ہزار سرہ ایک دو لاکھ تیرہ ہزار مسلمان ہے اٹھائیس ہزار پاوگڑا ایک لاکھ ون لاکھ نائٹی سیون تھاؤزن میں پاوگڑا کی ٹوٹل ووٹر پاپولیشن ہے اور مسلمان تقریباً نو ہزار کے پاپولیشن ہے وہاں پہ اور لاسٹ ہے کونگل کونگل میں ون لاکھ نائٹی تھاؤزن کی پاپولیشن ہے اور مسلمان ہے ٹوانی سکس تھاؤزن ہے سب نیس ہزار زاکر صاحب جو آپ نے کہا تو یہ آپ نے تو انداز کری لیا ہوا کہ یہاں پہ پاپولیشن بہت زیادہ نمبر نہیں ہے لیکن یہ چھوٹا نمبر ہونے کے بعد بھی مسلمان جو ہیں ان کے ووٹ بہت امپیکٹ کرتے ہیں اس کا ریزن کیا میں بتاتا ہوں دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں بی جے پی کے پاس چار سیٹ تھی اور کانگریس کے پاس تین اور جے ڈی ایس کے پاس چار اور اس وقت وہ دوران ہے جبکہ جادہ تر مسلمانوں کا ووٹ کانگریس کو گیا تھا اور اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نمبر ٹو پارٹی کئی جگہ پہ جے ڈی ایس تھی لیکن مسلمانوں کا ووٹ جب گیا تھا کانگریس کو تو اس کا فائدہ کلیر کٹ نظر آیا تھا بی جے پی کو اس لیے جو چار سیٹ ملا وہ اس ایرر کا نتیزہ تھا اس کے بعد سے دو ہزار بیس میں ایک الیکشن پھر سے ہوا سیرہ میں کیونکہ وہاں کے ایک ایمیلے کا ڈیتھ ہو گیا تھا جب وہ ہوا تھا اس کا بینیفٹ مل گیا بی جے پی کو تو بی جے پی آ گئی پانچ پہ کانگریس تین پہ اور جے ڈی ایس تین پہ تو یہ سیناریو ابھی ہے لیکن میں بتاؤں دو ہزار تیس میں یہ سیناریو پورا پلٹ سکتا ہے اس کا ریزن ہے کہ اگر سمارٹ ووٹنگ کرتے ہیں اب مسلمان سوچ سمجھ کے نمبر ڈو پارٹی جہاں جے ڈی ایس ہے وہاں دے گے ٹھیک ہے تو اس کا نتیزہ کچھ اس طرح ہوگا کہ بی جے پی سمٹ جائے گی دو پہ کانگریس آ جائے گا تین پہ اور جے ڈی ایس کو ملے گا چھے سیٹ تو اگر وہاں کی جنتہ پوری دماغ لگا کے کرتی ہے اور سیکلر پارٹی کو سیلیکٹ کرنا چاہتی ہے اور مسلمان چھوڑے تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اگر نمبر ڈو کے پارٹی کو فوکس کرتے ہیں تو یہ ریزلٹ سامنے نظر آتا ہے اب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پوچھ رہے تین جو الیکشن ہے اس کا ڈیٹیل دے تو پورے گیارہ کانسٹوینسی اس کا ڈیٹیل بتاتا ہوں میں تو چکنایکن حلی سے شروع کرتے ہیں وہاں پہ دو ہزار آٹھ میں جیریس کے کینڈیٹ سوریش بابو کو ملا تھا سکسٹی سیون تھاؤزن گوٹس بی جی پی کو ملا تھا 38,000 ووٹس اور کانگریس کو ملا تھا 3900 ووٹس 2013 میں دو ہزار تیرہ میں جیریس ہیڈ کم ٹو پاور اگیان وہاں پہ 60,000 ووٹس ملے تھے سوریش بابو کو اور بی جی پی کینڈیٹ کو ملے تھے 29,000 ووٹس اور کانگریس کو ملے تھے 10,000 ووٹس دو ہزار اٹھارہ سیچویشن چینز مدھو سوامی جو بی جی پی کی امیرواد ہے وہ ملے تھے یہاں سے 69,000 ووٹس ان کو ملے تھے جیریس سیکنڈ پوزیشن میں آیا ان کو ملے 59,000 ووٹس اور کانگریس کو ملے تھے 45,000 ووٹس یہ ہے چکنا ایکن ہنگی now moving on to tip tour tip tour میں جیسے آپ جانتے ہیں بی سی ناغیش یہاں کے جو ہمارے جو education minister ہے کرناتھا کے یہ ان کی constituency ہے he wins from the bjp سو دو ہزار آج سے شروع کرتے ہیں بی سی ناغیش بی جی پی کے 46,000 ووٹس ان کو ملے تھے صداقشاری کانگریس کے ان کو ملے تھے 39,000 ووٹس جیریس کو ملے تھے 18,000 ووٹس اور اس کے بعد 2013 میں آتا ہے 2013 میں جیسے آپ جانتے ہیں یڈیورپا نے ایک پارٹی بناتی KJP جس کے وجہ سے بی جی پی کے بہت سارے constituencies میں ان کے ووٹ بریک ہوئے تھے اور کیونکہ یہاں پہ ایک اچھی خاصی لنگائت پوپلیشن ہے یہاں پہ یہاں پہ it worked تو کانگریس کے امیدواش داکشاری he had won the election ان کو ملے 56,000 ووٹس بی جی پی کے بی سی ناگش جو ہیں ان کو ملے 45,000 ووٹس KJP تھرڈ پوزیشن میں تھا 28,000 اور جی دیس کو ملے 6,000 ووٹس 2018 بی سی ناگش ون with a huge majority 61,000 ووٹس ان کو ملے تھے 35,000 ووٹس ملے تھے کانگریس کو اور 17,000 ووٹس ملے تھے جی دیس کو آہ one thing i would like to add جو بی سی ناگش ہے جیسے آپ جانتے ہیں آہ education minister ہے آہ یہ ہجاب ہجاب کا جب controversy چل رہا تھا بین چل رہا تھا یہ آہ 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 بہت سارے بی جی پی جو تھے کیا ملے آہ 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 بین چل رہا تھے آہ آہ JDS کو ملے تھے 35,000 votes 2013 JDS came with a huge majority JDS کو ملے 66,000 votes Congress کو ملے تھے 7,500 votes اور BJP کو ملے 3,500 votes that's how much the difference was پھر 2018 BJP comes back to power here in this constituency 60,000 votes ان کی امی دوار کو ملے تھے JDS second position 58,000 votes اور Congress کو ملے تھے 24,000 and then we move on to Tumkur City Tumkur City میں in detail ہم نے already بات کر لیا ہے تو آپ پچھلے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں لیکن پھر بھی میں بریف دے دیتا ہوں 2008 میں BJP کو ملے تھے 39,000 votes Congress کے Rafiq Ahmed کو ملے تھے 37,000 votes اور JDS کو ملے تھے 24,000 votes 2013 رفیق Ahmed ون دے الیکشن ان کو ملے تھا 43,000 votes JDS کو ملے تھا 38,000 اور BJP کو ملے تھا 13,000 votes 2018 جو تیگرنیش جو BJP کے ہیں ان کو ملے 60,000 votes JDS کے گوگند راجو کو ملے 55,000 votes اور Congress کے Rafiq Ahmed جو پچھلی بار الیکشن جیتے تھے MLA تھے ان کو ملے 51,000 votes اور اور 3rd position میں وہ آئے تھے اپڑے ان کے کم ہوئے BJP کے سوریج گوڑا he got 55,000 votes JDS کے Gauri Shankar جو sitting MLA ہے وہاں پہ 53,000 votes ان کو ملے KJP کو ملے 22,000 votes اور کانگریس کو ملے 8,500 votes کانگریس کو ملے 8,500 votes JDS wins the election یہاں پہ 82,000 votes ان کو ملے BJP کے امیدوار کو ملے 77,000 votes اور کانگریس کو ملے 7,600 votes کانگریس کو ملے جی پرمیشورا جی پرمیشورا ملتا ہے جی پرمیشورا جی پرمیشورا Jadi یpton جیتے ہیں 27,000 ووٹس اور کانگریس کو ملے تھے 27,000 ووٹس 2013 again JDSK شریریواز ان کو ملے تھے 58,000 ووٹس KJP second position میں تھا تب ان کو ملے 51,000 ووٹس اور کانگریس کو ملے 18,000 ووٹس 2018 شریریواز wins again for the third time 55,000 ووٹس ان کو ملتے ہیں BJP کو ملتے ہیں 46,000 ووٹس اور کانگریس کو ملتے ہیں 13,000 ووٹس مدھوگیری میں 2008 JDS کو ملتے ہیں 51,971 ووٹس کانگریس کو ملتے ہیں 51,408 ووٹس بہت چھوٹا سا مارجن تھا third position میں BJP دھی 7,500 ووٹس 2013 کانگریس wins the election 75,000 ووٹس کانگریس کو ملتے ہیں JDS کو ملتے ہیں 60,000 ووٹس BJP کو ملتے ہیں 1,700 ووٹس 2018 JDS 88,000 ووٹس 69,000 ووٹس ملتے ہیں کانگریس کو اور 2,900 ووٹس ملتے ہیں BJP کو جو ملتے ہیں then we move on to سرا سرا میں چار election ہوئے ہیں we'll come down to it so 2008 میں کانگریس جیتا تھا 60,000 ووٹس JDS کو ملتے ہیں 34,000 ووٹس اور BJP کو ملتے ہیں 24,000 ووٹس 2013 میں کانگریس کو ملتے ہیں 74,000 ووٹس ونس دی ایلیکشن JDS کو ملتے ہیں 59,000 ووٹس اور BJP کو ملتے ہیں 18,000 ووٹس 2018 things change JDS ونس دی ایلیکشن ان کو ملتے ہیں 74,000 ووٹس کانگریس کو ملتے ہیں 63,000 ووٹس اور BJP کو ملتے ہیں 16,000 ووٹس لیکن ستین آرانہ جو JDS کے MLA تھے جنہوں نے جیتا تھا 2018 میں ان کی موت ہو جاتی ہے 2020 میں اس کے وجہ سے بائی پول election ہوتا ہے وہاں پہ بائی پول election میں BJP comes to power BJP کے راجیش گوڑا جو اس بار کے امیدوار ہے وہاں پہ سیرا سے he wins the election ان کو ملے 76,000 ووٹس کانگریس کو ملے 63,000 ووٹس اور JDS کو ملے 36,000 ووٹس تو یہ ہے سیرا then we move on to پاوگاڑا پاوگاڑا میں 2008 میں ایک independent candidate امیدوار جو ہے he wins the election ونکت رامان اپا ان کو ملتا ہے 43,000 ووٹس 30,000 ووٹس ملتا ہے JDS کو BJP 26,000 ووٹس اور کانگریس کو ملے 21,000 ووٹس 2013 JDS 68,000 ووٹس کانگریس کو ملے 33,000 ووٹس اور BJP کو ملے 5,300 ووٹس and then 2018 جو 2008 کے ونکت رامان اپا جو independent کھڑ کے جیتے تھے he goes to congress تو ان کو ملے 72,974 ووٹس اور JDS کو ملے 72,565 ووٹس بہت بہت چھوٹے مارجن سے congress میں ہوئی وہاں پہ بی جو کو ملے 14,000 ووٹس یہ ہے 2018 and then we'll come to the last one گیار ووٹس ونکت رانیش می پھنیگل پھنیگل میں 2008 کانگریس کے رامسوامی گاؤڑا 48,000 ووٹ BJP 34,000 ووٹس اور JDS کو ملے 32,000 ووٹس 2013 جیڈی ایس کو ملے 44000 ووٹس بی جی پی 34000 ووٹس اور کانگریس کو ملے 33000 ووٹس 2018 یہاں پہ کانگریس کے رنگنات جو اب کی امیت بار بھی ہیں ان کو ملے 58000 ون انہوں نے جیتا تھا الیکشن بی جی پی سیکنڈ پوزیشن 53000 ووٹس اور جی دی ایس کو ملے 44000 ووٹس یہ ڈیٹیلز ہیں فرام بھر پوری گیارہ کانسٹوینسیز کے سو آخر میں آپ کا میسیج کیا رہے گا ہمارے لسنرز کو دیکھیں زاکر صاحب جیسے میں نے کہا آپ نے ڈیٹیل دے ہی دیا ہے سروب میں بات ہو گئی کی کیسا 2018 اور 23000 میں سیناریو چینج ہوتا ہے اس میں جادہ کچھ ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کے جنتہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سوچ سمجھ کے اگر وٹ دیتے ہیں اور ایک سیکلورٹ پارٹی کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی اس وقت کا سیچویشن ہے کیونکہ کانگریس کا بھی ایک ویو چل رہا ہے جیڈی ایس کا اپنا ویو ہے ان دونوں کو ملا کے اگر ٹنکور کے ڈسٹرک میں ایک نیا چہرہ لوگ لانا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ٹائم نہیں ملے گا ایک بہترین اپورچونٹی ہے مسلمانوں کو سوچ سمجھ کے ووٹ کرنے کی سمارٹ ووٹنگ جیسے ہم اکثر ہر ویڈیو میں کہہ رہے ہیں تو بہترین شکریہ ساکر صاحب سب ڈیٹیل دینے کے لئے اور شکریہ سو مچ انڈیان میڈیا میں